جیسے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے شوئے ملک اور سانیہ مرزا کی الہدگی کی خبریں چل رہی تھیں مگر انڈین میڈیا والے اس بات تو کچھ زیادہ ہی اچھال رہے تھے اور ایکارڈنگ ٹو انڈین میڈیا ان دونوں میں الہدگی کی وجہ انہوں نے آئیشہ عمر کو قرار دیا اور ساتھ ساتھ پاکستانیوں کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ یہاں کوئی مرد عورت کو خوش نہیں ٹک سکتا اور لایالٹی تو پاکستانی مردوں میں ہے ہی نہیں لیکن اگر سانیہ مرزا اور شوئے ملک کی بات کی جائے تو یہ بات بھی سامنے آئے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ دونوں ساتھ میں ویسے دکھائی نہیں دیتے جیسے پہلے دکھائی دیتے تھے شوئے ملک سانیہ کے ساتھ بلکل سیریس نظر آتے ہیں اور اپنے شو میں بھی بلکل ساتھ ساتھ نظر نہیں آئے اور ان کو دیکھ کر ان کے فینس بھی کافی افسردہ ہیں کہ کیا واقعی ان کی ڈائیورس ہو جائے گی لیکن اگر آئیشہ عمر کی بات کی جائے تو آئیشہ عمر کو سب نے ان کی الہذگی کی وجہ بنا لیا اور انڈین میڈیا والوں نے اس بات کو کچھ زیادہ ہی اچھالا تھا لیکن آئیشہ عمر نے انڈین میڈیا والوں کو اپنے ایک ویڈیو کے تھروں موت اور جواب دیا ہے کہ میں نے شویب کو صرف اپنا اچھا دوست مانا اور کچھ ہمارے فوٹو شیوٹس ہوئے لیکن ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ آپ سب مجھے جج کرنا سٹارٹ ہو جائے میری وجہ سے ان دونوں کا رشتہ خراب نہیں ہوا تو اندر کی باتیں جانے بغیر ججمنٹل نہ ہوا کریں اور نہ ہی مجھے شویب کے ساتھ بدنام کریں اور ساتھ ہی ساتھ آئیشہ عمر نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ میں نے شویب ملک کے ساتھ شادی کا نہ پہلے سوچا تھا اور نہ اب اور یہ ان کے گھر کے معاملات ہیں تو انہیں خود ہی سلجھانے دیں مجھے یہ آپ کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں لہٰذا میں قصور وار نہیں اور یہ کہ سانیا میری بہت اچھی دوست ہیں بلکل میری بہنوں کی طرح اور میری کافی مرتبان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اور اگر ان کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں بھی چل رہا تو ہو سکتا ہے کہ میہ بی بی کی ماں بین کوئی آپس کی بات ہو یا دونوں وقتی طور پر نراز ہوں اور بعد میں گیوسرے کو منا لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آئیشہ عمر نے پاکستانی میڈیا والوں سے بھی درخواست کی ہے کہ میرا کوئی پلان نہیں ہے کہ شویب کی زندگی میں آؤں ہم اچھے دوست ہیں اور ایک گیوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانتے ہیں مگر ہرگز مطلب نہیں کہ ہم جہاں دیکھے جائیں محل زلیل کیے جائیں لیکن آئیشہ عمر کی اس بات پر پاکستانیوں نے کافی ری ایکٹ بھی کیا ہے کہ اگر ان کے ماں بین سب خراب چل رہا ہے تو بار بار آئیشہ شویب ملی کے ساتھ کیوں دکھائی دیتی ہیں انہیں اکیلا رہنے دیں اور انہیں اکیلا ٹائم سپن کیوں نہیں کرنے دیتی ہیں تو آپ سب کا اس بارے کیا اظہار رائے ہوگا اور آپ سب سے گزارش ہے کہ سانے مرزا اور شویب ملی کو اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھیں کہ ان کے درمیان اگر کچھ ٹھیک نہیں بھی چل رہا تو اللہ کرے ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے آپ لوگ ان دونوں کے بارے اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیجئے گا